موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ میں ارتک الرحمان ویٹی سی ٹیچر آج آپ کے سامنے یہاں پر زوربات اللہ زلہ کے بارے میں معلومات دینے والا ہوں بچو آج کے سیشن میں ہم یہاں پر جو ہے تو نوی جماعت میں ریاض حصہ دوں گئی یہاں پر بات کرنے والے ہیں زوربات اللہ کے بارے میں ہم یہاں پر مہین مستطیر اور مربع کے بارے میں بات کریں گے اور اسی کے ساتھ 5.3 جو ایجزیز سے حل کریں گے اور کچھ مسئلے ہیں جو مربع مستطیل اور موئین سے ملسلک ہے اسے ہم یہاں پر حل کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروعات ہم یہاں پر کرتے ہیں سب سے پہلے موئین سے ٹھیک ہے تو آپ تمام کا خیر مقدم ہیں بچو آج کے سیشن میں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ موئین کیا ہوتا ہے تو موئین کی تاریف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کسی ضربات الازلہ کے تمام ازلہ متماسل ہو تو وہ موئین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے خصیات کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ موئین کی تمام ازلہ متماسل ہوتے ہیں اس کے علاوہ موئین کے مقابل کے ذاویے متماسل ہوتے ہیں اور موئین کے وطر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اس شکل میں مشاہدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ موئین کی تمام ازلہ جہے تو متماسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ موئین کے مقابل کے ذاویے جہے تو متماسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ موئین کے وطر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اسے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر جہے تو موئین کو سمجھتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے مستطیل کے تعلق سے تو سامنے نظر آنے والی جو شکت ہے وہ ایک مستطیل ہے اس میں ہم یہاں دیکھتے ہیں اس کی تعریف میں کہ کسی زورباد العزلہ کے تمام ذاویے قائمہ ہو تو وہ مستطیل ہوتا ہے جیسے ہم یہاں پر اس شکل میں اگر مشاہدہ کر رہے ہیں ہم یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ اس شکل کے تمام اگر آپ ذاویے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ تمام ذاویے جائے تو قائمہ ہیں تو اسے ہم مستطیل کہتے ہیں عام طور پر مستطیل کی خصصیات کے بارے ہم بات کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مستطیل مستطیل کے جو زلے ہوتے ہیں وہ متماثل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے تو مستطیل کے مقابل کے ذاویے جو ہے تو متماثل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے مستطیل کے وطر جو ہے تو متماثل ہوتے ہیں اور ایک دوسری کی تنصیف کرتے ہیں جیسے آپ یہاں پر اس شکل میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے مستطیل کے تعلق سے معلومات تھی بچوں اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے مربع کے تعلق سے ٹھیک ہے تو مربع میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی زوربات العزدہ کہ تمام ازلہ مساوی ہوں جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تمام ازلہ جو ہے تو مساوی ہو اس کے ٹھیک ہے اور تمام زاوی قائمہ ہوں تمام زاوی جو ہے تو اس کے قائمہ ہوں ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو وہ مربع ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے مربع ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی خصیات کے بارے میں اگر بات کریں ہم یہاں پر تو مربع کی تمام عزلہ متماسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تمام عزلہ اس کے جو ہے تو متواسل ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مربع کی تمام زاویے متماسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے مربع کے وطر متماسل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اس شکل میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے بچھو یہ ہم نے یہاں پر آپ کو تھوڑی بہت معلومات دی ہے موین مستطیل اور مربع کے تعلق سے اب ہم یہاں پر جو ہے تو مسئلہ دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے مستطیل کے تعلق سے دیکھیں گے کہ مستطیل کے وطر متماسل ہوتے ہیں یہ بیان ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے کہ شکلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اے بی سی دی جو ہے تو ایک مستطیل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ثابت کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ مسلس اے بی سی یہ جو مسلس اے بی سی ہے یہ مسلس میں ہم یہاں پر دیکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پر ثابت سبوت جو ہے اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کی مسلس اے بی سی میں اور یہ مسلس ڈی بی سی یہ جو مسلس ہے اس مسلس میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو یہاں پر یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں بچو بیان کے تعلق سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گی کہ بیان کیا ہے یہاں پر جو ہے تو بیان ہے کہ مستطیل کے مطر متماثل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بیان ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیا ہوا کیا ہے تو دیا ہوا ہے کہ اے بی سی تی ایک مستطیل ہے جیسے کہ ہم یہاں پر اس شکل میں مشاہدہ کریں اور یہاں پر ثابت کرنا ہے ہمیں کہ جو بیڈی ہے وہ وطر ہے یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو بیڈی ہے یہ وطر ہے جو کہ متماثل ہے کہ اس کے اے سی اس وطر کے یہ متماثل ہے یہ ہمیں یہاں پر جہاں تو ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ثبوت دیکھتے ہیں تو ثبوت میں ہمیں یہاں پر معلوم ہوگا کہ جو مسلس اے بی سی ہے اور مسلس ڈی سی وی ہے یہ دونوں مسلسوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پر کہ مستطیل کے موقعات مقابل کے زلے یعنی کہ مقابل کے زلے کون سے ہیں یعنی ڈی سی جو کتا ہے وہ متماثل ہے کتا اے بی کے ٹھیک ہے ڈی سی یہ جو کتا ہے یہ متماثل ہے کس کے اے بی اس کتا کے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی پہمائش جو ہے تو وہ کتنی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہر زعوی کی جو پہمائش ہے وہ کتنی ہے نبی درج ہے نا ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے یہ جو ہے تو قائمہ زعوی ہوتے ہیں مستطیل میں ہے نا تو اس لئے ہم یہاں پر جو ہے تو کیا کہیں گے اسے کہ اسے زعویہ اے بی سی جو ہے تو متماثلوں کا زعویہ ڈی سی بی کے ہے نا اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی سی جو ہے تو ایک مشترک زلہ ہے ہے نا تو اس لئے ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھیں گے کتا بی سی جو ہے تو متماثلوں کا کتا سی بی کے اس طرح سے ٹھیک ہے تو متماثلت کی زلزہ زلازمائش کے تحت اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ معلوم ہوں گا یہاں پر کہ یہ جو مسلس اے بی سی ہے یہ مسلس مسلس ڈی سی بی کے متماثل ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ می می نون زلے کے تحت اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر کتا اے سی جو ہے تو کتا ڈی بی کے متماثل ہوگا ٹھیک ہے اس لئے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ کتا اے سی جو ہے تو متماثل ہوگا کتا سوری جو کتا زلہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو اے سی جو وطر ہے وہ متماثل ہوگا وطر بی ڈی کے ہے جو وطر یہاں پر یہ وطر ہے چلی تو اسے ہم یہاں پر وطر کر دیتے ہیں یہ وطر اے سی یہ جو وطر ہے یہ وطر متماثل ہے کس کے وطر بی ڈی کے ٹھیک ہے یہ بات ہم یہاں پر یاد ہے یعنی بی ڈی کے یہ متماثل ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا مستطیل پر مبنی جو ہے تو مسئلہ تھا اس کے بعد ہم یہاں پر مربے کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر بیان اگر ہم دیکھیں جو مسئلہ ہے اسے دیکھتے ہم یہاں پر کیا دیا ہوا ہے کہ مربے کے وطر متماثل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیا ہوا ہے کہ مربے کے وطر جہاں تو متماثل ہوتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے کہ مربع اے بی سی ڈی یہ جو ہے تو ایک مربع ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ثابت کرنا ہے ہمیں کہ وطر جو ڈی بی ہے وہ متماسل ہے وطر اے سی کے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہاں پر ہم ثبوت دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوگا کہ جو مسلس ڈی سی بی اور مسلس اے بی سی میں مربع کے ازلا اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہ معلوم ہوگا یہاں پر کہ جو اے بی کتا ہے وہ متماسل ہے ڈی سی کتا کے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی جو پہمائش ہے وہ کتنی ہے نبے درجے ہیں ہے نا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے کہ مستطیق کے جو شعار و ظلیہ ہوتے ہیں وہ نبے درجے کے ہوتے ہیں نا یہ بات ہمیں پتا ہے تو ہم نے یہاں پر اس طرح سے لیا کہ ہر ایک کی جو پہمائش ہے ہر ذاوی کے پہمائش ہے وہ نبے درجے ہوگی یہاں پر ٹھیک ہے تو اس لئے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ ذاویہ اے بی سی متماسل ہوگا ذاویہ ڈی سی بی کے ہے نا اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جو بی سی ہے وہ ایک مشترک زلا ہے ہے نا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ مشترک زلا ہے ٹھیک ہے کس کا یہاں پر یہ دونوں مسلسوں کا اگر ہم دیکھیں گی تو یہ مشترک زلا ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ بی سی جو ہے تو یہ کتاب بی سی متماسل ہوگا سی بی کے ٹھیک ہے اس طرح سے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ متماسلت کی زلزا زل آزمائش کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ جو مسلس اے بی سی ہے وہ متماسل ہوگا مسلس ڈی سی بی کے ہے نا اسی طرح سے می می نون آہ کہتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ کتاب اے سی جو ہے تو متماسل ہوگا کتاب ڈی بی کے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس لیے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو بتر اے سی ہے وہ متماسل ہوگا بتر ڈی بی کے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا جو ہے تو مربے پر مبنی یہ ہم نے یہاں پر مسئلہ دیکھا آپ اس کے بعد موئین سے ملسل ہم یہاں پر بیان کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر بیان جو دیا ہے موئین کے تعلق سے تو وہ ہے کہ موئین کی بتر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے دیا ہوا ہے کہ ای ای ایف جی ایچ جو ہے تو یہ ایک موئین ہے جو یہاں پر شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ویتر ای جی جو ہے تو ویتر ایچ ایف کا امودی ناصف ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ ای ایچ یہ جو ہے تو ایچ ایف کا یعنی کہ اس کا امودی ناصف ہے ٹھیک ہے ویتر ای ایچ جو ہے تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ ویتر ایچ ایف کا امودی ناصف ہے یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اور اسی کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ ویتر ایچ ایف جو ہے یعنی کہ یہ جو ایچ ایف یہ جو ویتر ہے یہ ویتر ای جی کا یعنی اس ویتر کا امودی ناصف ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ثبوت کیا ہے تو ہم یہاں پر معلوم ہوگا کہ ثبوت جو ہے تو ہمارے پاس اگر دیکھیں تو موئین کے ازلا مساوی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ای ایف برابر ای ایچ اور جی ایف برابر جی ایچ ہے نا تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نکات ای جی کتا ایف ایچ کے اختتامی نکات ایف اور ایچ سے مساوی فاصلے پر ہے کیسے ہیں مساوی فاصلے پر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس لیے جو نکات ای اور جی ہے وہ کتا ایف ایچ کے امودی ناصف ہے ایف اور ایچ کے جہاں تو امودی ناصف ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے کہ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو امودی ناصف کے مسئلے کے تحت کے دو واضح نکات میں سے ایک اور صرف ایک خط بزرتا ہے ٹھیک ہے اور ہر کتا کا ایک اور صرف ایک امودی ناصف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں کہ ای جی اور ویتر ای جی اور ویتر ایچ ایف کا امودی ناصف ہے اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ ویتر ای جی جہاں تو ویتر ایچ ایف کا امودی ناصف ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر ہم جہاں تو اس طرح سے اسے ثابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے مربے کے ویتر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہوتا ہے اس کے بارے میں تو یہاں پر جیسے شکل کا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ یہاں پر دیا ہوا ہے پہلے مسئلہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں بیان ہے کہ مربے کو ہونا ہے کہ ویتر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے دیا ہوا ہے کہ ای ای ف جی ایچات جو ہے تو مربہ ہے ای 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 ایچات کیا ہے مربہ ہے یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ویتر ای جی ویتر اچ ایف کا امودی ناصف ہے ٹھیک ہے اور اور اسی طرح سے ویتر ایچ ایف اور ویتر ایجی کا اموری ناصف ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے تو دیکھیں گے ثبوت میں سب سے پہلے کہ مربع کے عزلہ مساوی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ای ایف برابر ای ایچ اور جی ایف برابر جی ایچ ہے نا تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ نقاط جو ای جی ہے وہ کتہ ایف ایچ کے اختتامی نقاط ہے اسی طرح سے ایف اور ایچ سے مساوی فاصلے پر ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم دیکھیں گی کہ نقاط ای اور جی جہ تو کتہ ایف ایچ کے اموری ناصف پر واقع ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر اموری ناصف کے مسئلے کے تحت دیکھتے ہیں کہ دو واضح نقاط میں سے ایک اور صرف ایک خط گزرتا ہے اور ہر کتہ کا ایک اور صرف ایک اموری ناصف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں رکھنے لیں تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں کہ ویٹر ای جی جا ہے تو ویٹر ایچ ایف کا اموری ناصف ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر ثابت کر سکتے ہیں کہ ویٹر ایچ ایف ویٹر ای جی کا اموری ناصف ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو بچو اس طرح سے ہم یہاں پر جا ہے تو اس مسئلے کو ثابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر جا ہے تو نیکسٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے کی جیسے کی شکل کا مشاہدہ آپ کر رہے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے مویین کے ویٹر مقابل کے زعویوں کی تنصیف کرتے ہیں مویین کے ویٹر مقابل کے زعویوں کی تنصیف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے دیا ہوا ہے ویٹر اے سی جہاں ہے تو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اے بی سی دی مویین ہے ٹھیک ہے جیسے کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر کہ ویٹر اے سی زعویہ بی اے ڈی اور بی سی ڈی کی تنصیف کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے اے سی جو ویٹر ہے یہ یہ جو ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی اے ڈی اور بی سی ڈی یہ زعویوں کی تنصیف کرتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ویٹر بی ڈی جو ہے یہ ویٹر جو ہے تو یہ ویٹر زعویہ اے بی اے ڈی سی اور زعویہ اے بی سی یہ زعویے کی تنصیف کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ثبوت ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسلس اے بی سی اور مسلس اے ڈی سی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ موین کے جو زلے ہیں وہ کون کون سے یہاں پر یعنی زلہ اے ڈی جو ہے تو زلہ اے ڈی جو ہے تو زلہ اے بی کے متماصل ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں یہاں پر کہ زلہ جو بی سی ہے وہ متماصل ہے زلہ ڈی سی کے ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ مشترک جو زلے اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ زلہ اے سی جا ہے تو زلہ اے سی کے متماصل ہے ہے نا کیونکہ مشترک زلے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متماصلت کی زل زل آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی کہ یہ زلہ ہمارا جا ہے تو ہم نے اس طرف یہاں پر لکھنا تھا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر زلہ اس طرف لکھا ہے زلہ یہاں پر آئے گا آہ تو یہاں پر ہم متماصلت کی زل 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 آزمائش کے تحت یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو مسلس اے بی سی ڈی ہے وہ متماصل ہوگا مسلس اے ڈی سی کے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم میم میم نون زاویے کے تحت اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ زاویہ بی اے سی جو ہے تو متماصل ہوگا زاویہ ڈی اے سی کے اور زاویہ بی سی اے متماصل ہوگا زاویہ ڈی سی اے کے ٹھیک ہے اس طرح سے اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو اے سی ویتر ہے وہ آہ زاویہ بی اے ڈی کے اور اسی طرح سے جو آہ زاویہ بی سی ڈی ہے اس کی تنصیف کرتا ہے جو ویتر ہے یہاں پر اے سی یہ زاویہ بی اے ڈی اور بی سی ڈی کی تنصیف کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح سے ہم یہاں پر سابط کرسکتے ہیں کہ اسی طرح سے بچوں ہم یہاں پر اس طرح سے موئین کے مقابل کے جایے تنصیف کرتے ہیں اسے یہاں پر اس بیان کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس نے سابط کرسکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے مربع کے وطر کے زاویوں کی تنصیف کے بارے میں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بیان ہے کہ مربع کے وطر مقابل کے زاویوں کی تنصیف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے کہ آپ شکل کا مشاہدہ کر رہے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ABCD مربع ہے اور ثابت کرنا ہے یہاں پر کہ وطر AC زاویہ AB زاویہ BAD اور زاویہ BCD کی تنصیف کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر وطر جو BD ہے وہ زاویہ ABC اور زاویہ ADC کی تنصیف کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ثبوت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوگا کہ مسلس ABC ٹھیک ہے مسلس ABC اور مسلس ABC میں اگر ہم دیکھیں تو مربع کے عزلہ جو ہے تو مساوی ہوتے ہیں یہ بات ہمیں معلوم ہے ہے نا اس لئے ہم دیکھیں گے یہاں پر کی جو زلا AB ہے وہ متماسلوں کا زلا AD کے ہے نا اسی طرح سے مسلس یہ جو زلا BC ہے وہ متماسلوں کا زلا DC کے اور اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ BD جو ہے تو AC جو ہے تو یہ مشترک زلا ہے ہے نا AC جو ہے تو کیا ہے یہ مشترک زلا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ متماسلت کی زل 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 آزمائش آئی ہے اچھلی تو زل زل آزمائش کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوگا کہ جو مسلس ABC ہے وہ متماسل ہوگا مسلس ADC کے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں میم میم نون آہ زاویے کے تحت تو ہمیں یہ بات یہاں پر معلوم ہوگی کہ زاویہ BAC متماسل لوگا زاویہ DAC کے اور زاویہ BCA متماسل ہوگا زاویہ DC AK ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وطر AC جو ہے تو زاویہ BAD اور زاویہ BCD کی تنصیف کرتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو ثابت کر سکتے ہیں کہ وطر BD جو ہے تو زاویہ ABC اور زاویہ ADC کی تنصیف کرتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ہم نے ثابت کیا اس طرح سے ٹھیک ہے تو بچھو چلیے اب یہاں پر ہم شروعات کرتے ہیں 5.3 جو ایگزیسٹائز ہے اس کی ہم یہاں پر شروعات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک دیا ہوا ہے کیا دیا ہے سوال نمبر ایک کے مستطیل اے بی سی دی کے وطر ایک دوسرے کو نکتہ اوپر قطع کرتے ہیں جیسے کہ آپ شکل پر مشاہدہ کر رہے ہیں اگر اے سی جو ہے تو وہ کتنا دیا ہے اے سی اے سی جو ہے تو آٹ دیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آہ بی او ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے اے سی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر انگل سی اے ڈی جو ہے تو یہ تھرٹی فائف ہے تو اے سی بھی معلوم کرنا ہے ہمیں یہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے بی او یہ فاصلہ اور اس طرح سے زاویہ اے سی بھی یہ معلوم کرنا ہے ہمیں یہاں پر ٹھیک ہے اے سی بھی یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ میں یہاں پر معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو دیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اے سی برابر آٹھ ہے ٹھیک ہے آٹھ سن دیا ہوا ہے تو مستطیل کے وطر جہاں تو متماصل ہوتے ہیں یہ بات ہمیں معلوم ہے تو اس لئے ہم دیکھیں گے کہ اے سی جب آٹھ ہے تو اے سی برابر بی ڈی ہوگا اس لئے بی ڈی جہاں تو آٹھ ہے تو اے سی بھی کتنا ہوگا اے سی آٹھ ہے تو بی ڈی بھی کتنا ہوگا وہ بھی آٹھ ہوگا اس طرح سے تو مستطیل کے وطر ایک دوسری کی تنصیف کرتے ہیں ستیل کے مقابل کے عزدہ جو ہے تو وہ متوازی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو کتاب اے ڈی ہے وہ متوازی ہے کتاب بی سی کے ہے نا یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ اے ڈی جو ہے یہ متوازی ہے کس کے بی سی کے اس کے ہے نا ٹھیک ہے تو اور جو خط اے ڈی ہے وہ خطیں تکاتا ہے نا جو اے ڈی ہے یہ یہ خطیں تکاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آپ کے متبادلہ زاویے جو ہے تو متوازی ہوتے ہیں نا تو اس لئے ہم یہاں پر جو ہے تو لیں گے کہ زاویہ جو ڈی اے ڈی ہے وہ متوازیل ہوگا زاویہ اے ڈی کے ہیں نا یہ متبادلہ زاویوں کے طے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ dac جو ہے تو 35 دیا ہوا ہے نا تو اس لیے ہم دیکھیں کہ acb بھی جو ہے تو وہ بھی 35 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو جواب ہوگا ہمارا وہ کیا ہوگا بیو برابر کتنا ہوگا چار ہوگا اور acb برابر کتنا ہوگا وہ 35 ڈگری ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ سوال نمبر ایک ہمارا یہاں پر ہم نے مکمل کیا اس طرح سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کرتے ہیں سوال نمبر دو کے بارے میں ٹھیک ہے تو جیسے شکل کا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ یہاں پر دیا ہوا ہے پی کیو آر ایس ایک مہین ہے اور اس میں جو دیا ہے پی کیو پی کیو برابر کتنا دیا ہے سیون پوائنٹ فائف دیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کیو آر ہمیں معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ معلوم کرنا ہے ہمیں اور اگر یہاں پر کیو پی ایس جا ہے تو یہ کتنا دیا ہے یہ جا ہے تو سیونٹی فائف دیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پی کیو آر بتانا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ایس آر کیو بھی بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم شروعات کرتے ہیں اس کی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے کیا کہ پی کیو برابر سیون پوائنٹ فائف دیا ہوا ہے تو معین کے عزلہ جا ہے تو مساوی ہوتے ہیں ٹھیک ہے موین کے عزلہ جا ہے تو مساوی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو پی کیو ہے وہ برابر ہوگا کیو آر کے تو کیو آر دیا ہے سیون پوائنٹ فائف ٹھیک ہے تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ کیو آر وہ کتنا ہوگا کیو آر بھی جا ہے تو یہاں پر دیکھ رہا ہم کی اس لیے کیو آر جا ہے تو وہ بھی سیون پوائنٹ فائف ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیا ہوا کیا ہے دیا ہوا ہے کہ کیو پی ایس جا ہے تو یہ برابر سیونٹی فائف ڈگری دیا ہوا ہے نا تو معین کے متصلہ زاویہ جا ہے تو متمم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اسے کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم اسے متمم جا ہے تو ہوتے ہیں یہ معلوم ہے ہمیں کے معین کے متصلہ جو زاویہ ہوتے ہیں وہ متمم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہے تو ہم یہاں پر اس لے لیں گے کہ جاگیا qps جماع جاگیا پیکیو آر برابر ون ایٹی ڈگری ٹھیک ہے تو qps کتنا ہے سیونٹی فائی ڈگری پلیس ڈگل پی ٹیو آر is ڈگل ٹو ون ایٹی ڈگری ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اینگل پی ٹیو آر is ڈگل ٹو ون ایٹی ڈگری مائنس 75 دگری سو اینگل پی کیو آر جو ہمیں ملے گا وہ کتنا ملے گا یہاں پر پی کیو آر وہ ہمیں ملے گا یہاں پر 105 کتنا ملے گا 105 اس طرح سے ہمیں ملے گا تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ موئین کے جو مقابل کے یہاں پر ہمیں اس طرح سے اینگل پی کیو آر جو ہے تو وہ کتنا ملے گا 105 دگری اس طرح سے ملے گا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موئین کے مقابل کے زاویے جو ہے تو وہ متماسل ہوتے ہیں اس لئے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ ایس آر کیو متماسل ہوگا زاویہ کیو پی ایس کے ٹھیک ہے تو اس لئے ایس آر کیو جو ہے تو یہ کتنا ہوگا یہ بھی جو ہے تو ہم دیکھیں گے کہ 75 دگری ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کی جو تین سوالات یہاں پر پوچھے گئے ہیں یعنی کیو آر جو ہے تو وہ کتنا ہوگا وہ ہوگا 7.5 اسی طرح سے پی کیو آر کتنا ہوگا وہ 105 ہوگا اور ایس آر کیو کتنا ہوگا وہ وہ ہوگا 75 دگری اس طرح سے ٹھیک ہے بچھو تو کافی آسان ہے دھیان سے اگر آپ کریں گے تو آسان محسوس ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیکس کوسٹن یہاں پر دیا ہوا ہے جیسے کہ آپ اس شکل کا مشاہدہ کر رہے ہیں سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کیا ہے سوال کے آئی جے کے ایل مربع کے وطر ایک دوسرے کو نکتہ ایم پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایم پر جو ہے تو کتا کرتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر زاویہ آئی ایم جے زاویہ جے آئی کے اور زاویہ ال جے کے کی پہمائشے تیہ کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے آئی جے کے ایل یہ ایک مربع ہے ہے نا ٹھیک ہے اس کا ہم یہاں پر مشاہدہ کر رہے ہیں تو مربع کے وطر ایک دوسرے پر امود ہوتے ہیں یہ بات ہم کو معلوم ہے اس لئے ہم دیکھیں گی کہ آئی جے ایم از ایکل ٹو ایٹی نائنٹی ڈگری ہے نا ٹھیک ہے تو مربع کے وطر مقابل کے زاویوں کی تنصیف کرتے ہیں اس لئے جے آئی کے برابر ایک بٹے دو زاویہ جے آئی ایل جے آئی ایل ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مربع کا جو زاویہ ہے وہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو زاویہ جے آئی کے برابر ایک بٹے دو ضرب نبے درجے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جے آئی کے ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا وہ ملے گا ہمیں 45 ٹھیک ہے میں ملے گا 45 فائف تو انگل جے انگل جے آئی کے اسئ이 کل ٹو ہر آئی فائف ڈگری اب اس کے بعد ہم یہاں پر انگل ل جے کل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو انگل ل جے کل پر ون اپ آن ٹو آئی جے کل عذابیہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ ملے گا ہمیں انگل ل جے کل پر 1 upon 2 into 90 degree تو angle LJK is equal to کتنا ملے گا ہمیں 45 degree اس طرح سے ٹھیک ہے تو بچھو آپ دیکھیں گے اس طرح سے کی زاویا IMJ is equal to 90 degree angle JIK is equal to 45 degree اور angle LJK is equal to 45 degree ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا سوال نمبر 3 یہاں پر ہم نے مکمل کیا ہے اس کے بعد سوال نمبر 4 پر ہم آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک موئین کی وطروں کی لمبائیاں جو ہے تو بلدرتی 20 اور 21 سمیں تو اس موئین کا زلہ اور احاطہ معلوم کیجئے یعنی اس زوربات العزہ کا زلہ اور احاطہ ہمیں معلوم کرنا ہے جو ہمیں یہاں پر شکل میں دکھائے دے رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کی یہ جو ہے تو ہم نے فرس کیا کہ ABCD دیا ہوا ایک موئین ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ABCD جو ہے یہ ایک دیا ہوا کیا ہے موئین ہے ٹھیک ہے کیا یہ موئین ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ AC is equal to 20 sum اور BD is equal to 21 sum ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے فرس کیا ہے کہ ویتر AC اور ویتر BD کی نکتہ O پر کتہ کرتے ہیں کہاں کتہ کرتے ہیں نکتہ O پر کتہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں شکل میں ٹھیک ہے تو موئین کے ویتر ایک دوسرے کی تنصیب کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر کہ AO is equal to 1 upon 2 AC ہوگا تو AO کتنا ہے یہاں پر AO is equal to 1 upon 2 into 20 AC کتنا دیا ہوا ہے 20 دیا ہوا ہے سو AO ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا 10 ملے گا ٹھیک ہے تو موئین کی ویتر ایک دوسرے کی تنصیب کرتے ہیں اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں کہ BO is equal to 1 upon 2 BD تو BO کتنا ہے یہاں BO ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ BO is equal to 1 upon 2 into 21 ٹھیک ہے تو BO is equal to ہمیں کتنا ملے گا 10.5 sum ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلس AOB میں موئین کے ویتر ایک دوسرے پر امود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ زاویہ AOB برابر 90 ڈگری ہے ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ AOB جا ہے تو یہ کتنا ہے یہ یہاں پر 90 ڈگری ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں AOB یہ 90 ڈگری ہے تو یہاں پر فیسا گورس کے مسئلے کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ AB is equal to AB square is equal to AO square plus OB square تو AB کتنا دیا ہے AB is equal to AO کتنا ہے 100 ہے 100 ہو جائے گا اور OB جا ہے تو وہ کتنا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہاں پر 110.25 کیونکہ یہاں پر ہم AO دیکھ رہے ہیں AO کتنا ہے یہ 10 ہے یہاں پر یعنی 10 equal 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے OB کتنا ہے OB جو ہے تو یہاں پر 10.5 ہے نا 10.5 square دیا ہوا یہاں پر تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ AB is equal to ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا اس کا ایڈیشن اگر ہم کریں گے 100 and 110.25 کا ایڈیشن ہم نہیں کیا تو ہمیں کیا ملا AB square is equal to 210.25 ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ AB square is equal to یا AB is equal to جزر 210.25 اس طرح سے ہمیں ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو AB is equal to ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا ہمیں ملے گا یہاں پر 14.5 اس طرح سے بھی ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ موئین کا جو زلہ ہے وہ ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا موئین کا زلہ برابر AB برابر 14.5 اس طرح سے تو اب یہاں پر ہم موئین کا احاطہ دیکھتے ہیں تو چار ضرب زلہ ہے تو چار ضرب ہمیں یہاں پر کیا لینا ہے 14.5 تو ہمیں کتنا ملے گا 58 ٹھیک ہے تو اس طرح سے بچوں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ضربات العزلہ کا جو زلہ ہوگا یعنی موئین کا جو زلہ ہوگا وہ 14.5 سم اور جو موئین کا احاطہ ہے وہ موئین کا احاطہ 58 سم ہے اس طرح سے بھی یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے تو سوال یہاں پر مکمل ہوا اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر آہ دیکھتے ہیں یہاں پر جو زل میں کچھ بیانات دیئے ہوئے ہیں یہ بیانات آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے کہ دس زل بیانات صحیح ہے یا غلط اور یہاں پر اس کی وجہ بھی بتانا ہے ہمیں جیسے کہ اگر آپ یہاں پر بیان نمبر ایک دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کیا دیا ہوا بیان نمبر ایک یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ہر متوازل ازلہ جو ہے تو موئین ہوتا ہے ہے نا تو یہ غلط ہے موئین ہی موئین میں تمام ازلہ کی لمبائیاں مساوی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جبکہ متوازل ازلہ میں صرف ایک صرف مقابل کے ازلہ متماثل ہوتے ہیں اس لئے ہر متوازل ازلہ موئین نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے اسے اسی طرح سے یہاں پر دوسرا دیا ہوا ہے کہ ہر موئین مستطیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موئین مستطیل ہوتا ہے یہ بیان غلط ہے کیونکہ مستطیل میں تمام زعویوں کی پیمائشیں جو ہے تو نبے درجے ہوتی ہے جبکہ ضروری نہیں ہے کہ موئین میں تمام زعویے جو ہے تو نبے درجے کی ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے جو تیسرا بیان ہے وہ کیا ہے یہاں پر ہو دیا ہے کہ ہر مستطیل متوازل ازلہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے کیوں کیونکہ کیسی ضربات العزلہ کے مقابل کے ازلہ متوازی ہو تو وہ متوازل ازلہ ہوتا ہے اور مستطیل میں بھی مقابل کے ازلہ متوازی ہوتے ہیں اس لیے ہر مستطیل متوازل ازلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ جو چوتھا بیان ہے اس پر کہ ہر مربع مستطیل ہوتا ہے تو یہ بیان صحیح ہے کہ کسی ضربات العزلہ کے تمام زعویے قائمہ ہو تو وہ مستطیل ہوتا ہے مربع کی تمام زعویے قائمہ زعویے ہوتے ہیں اس لیے ہر مربع مستطیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پانچوں بیان دیکھنے ہم یہاں پر کہ ہر مربع مویین ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ بیان صحیح ہے کسی ضربات العزلہ کے تمام زلے مساویے ہوں تو وہ مویین ہوتا ہے اور مربع میں تمام زلے مساویے ہوتے ہیں اس لیے ہر مربع جو ہے تو مویین ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر آخری بیان دیکھتے ہیں اس میں کی چھتا بیان جو ہے کہ ہر متوازی العزلہ مستطیل ہوتا ہے یہ بیان جو ہے تو غلط ہے ٹھیک ہے یہ بیان جو ہے تو غلط ہے کیوں کیونکہ کسی ضربات العزلہ کے تمام زعویے جو ہے تو قائمہ ہوں تو وہ مستطیل ہوتا ہے اور متوازی العزلہ میں جو ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تمام زعویے قائمہ زعویے ہوں اس لیے ہر متوازی العزلہ مستطیل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بچوں ہم نے یہاں پر دیکھا کی بیان نمبر ایک جو ہے تو یہ غلط ہے کسی طرح سے بیان نمبر دو یہ بھی غلط ہے ہے نا اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ بیان نمبر تین جو ہے تو یہ صحیح تھا ہے نا ہم نے اس کو ایکسپلین کیا آپ کو بیان نمبر چار یہ جو ہے تو صحیح تھا اور بیان نمبر پانچ جو ہے تو یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ وجہ بھی ہم نے آپ کو واضح کی ہے یہاں پر آپ کو جو وجہ وجہ ہم نے وربلی آپ کو بتائیے آپ کو اس کو لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو بچوں بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو آپ ملیں گے آپ کو تو اس کے لئے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے تو بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں جو معلومات ہم نے دی ہے آپ کو آپ نے اسے ضرور سے سمجھا ہوگا سیشن کے بعد آپ ان تمام سوالات کی پریکٹس اپنی طور پر کریئے ٹھیک ہے کوششی لیے سلام لیے